اول اٹیک سے کحرام مچا دیا ہے نیتن یاہو کو سمجھ نہیں آرہا کہ ہزباللہ نے اسرائیل کے مسائل ہیڈکوارٹر کو کیسے آخر اڑا دیا اڑا دیا اسرائیل کا مسائل ہیڈکوارٹر پچھلے 72 گھنٹے میں ہزباللہ کے حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کے میدان میں ہزباللہ لڑا کے اسرائیلی سینہ پر بہت بھاری ثابت ہو رہے ہیں اسرائیلی سینہ بھلے ہی دعویٰ کرے کہ اس نے دکشنی لبنان میں ہزباللہ کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لیکن حقیقت میں زمین پر اب بازی پلٹتی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ گیارہ مہینے کی جنگ میں ہزباللہ نے پی ایم نیتن یاہو اور ان کے کمانڈروں کے وار پلان کو ڈیکوڈ کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے ہزباللہ کا سب سے تازہ حملہ اسرائیل کے سفاد میں ہوا جہاں آئیڈی ایف کا ایک گپ تڑڈہ موجود تھا ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تبریاز جھیل کے اتر پشچم میں استحت اسرائیلی سینہ کے مسائل ہٹکورٹر کو بھیانک ڈرون حملوں سے تباہ اور برباد کر دیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آخر اس بللہ حملے پر کیا دعویٰ کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق ہزباللہ کی ڈرون یونٹ نے اسرائیل کے سفاد میں موجود اسرائیل کے مسائل ہٹکورٹر کو تباہ کر ڈالا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے سفاد میں ایک گپت مسائل اڈہ بنا رکھا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسائلیں موجود تھیں اسرائیل نے سٹیک اور پکی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر اچانک بھیشن ڈرون حملے کیے ہیں جس میں اسرائیل کے مسائل ہٹکورٹر کو پوری طرح سے اڑا دیا گیا ہے اس حملے میں کئی اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے وصلت الى داخل قاعدت فکمت جلیلوت وقاعدت عین شیما وانا عدد القتل في القاعدتين بلگت نین وعشرین قتیلا اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے اسرائیلی سینکوں کے دعوے پر بھیشن حوائی حملے کرنے مجھوٹی ہے پی ایم نیتن یاہو بھی ہزبولہ کے حملوں پر چکپی سادے بیٹھے ہیں لیکن ہزبولہ نے یوروپین اور میڈلیس کے ٹاپ سوتروں سے پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے حملے سے اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہزبولہ لڑا کے اسرائیلی میزائل ڈیپو کو اڑھانے پر اور کیا کیا دعوے کر رہے ہیں ہزبولہ کے دعووں کے مطابق پندرہ ستمبر یعنی شنیوار کو اس نے اسرائیلی سینکوں پر حملہ کیا ہے ہزبولہ نے کہا کہ اس نے آئیڈی ایف کے توپ خانے اور میزائل اکائی کے مکھیالے کو پوری طرح سے برباد کر ڈالا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لگبک گیارہ مہینے کی غزہ اور لیبنان جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے گب تڑڈے کا پتہ اسرائیل کے دشمنوں کو لگا ہے اسرائیل نے اسرائیل کے خلاب دکشنی لبنان کے ال اہم دی اور کفر رومانے سہید لبنانی شہروں پر حملے کے جواب کے طور پر بھیشن حملہ کیا ہے اسرائیلی سینکوں پر حملے کے مکھیالے اور نائنٹی ون ڈیویزن کے لوجسٹک بیس کو نشانہ بنایا ہے ہزبولہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گریٹ پرکار کے درجنوں راکٹ اور ڈرون سے حملے اسرائیلی سینکوں پر کیے ہیں ہزبولہ کا حملہ ہوتے ہی اسرائیل کے عویویم، ایلیفلینٹ، قورازم ویرےڈ، انمون، قبضے والے شہر صفات، اموکا، ڈالٹن اور بریے میں زوردار سائرن بجھنے لگے تھے وہیں ہزبولہ لڑاکوں نے روسیت العالم میں اسرائیلی سینکوں کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی سینکوں کو ماننے کا دعویٰ کر چکے ہیں ہزبولہ لڑاکوں نے اسرائیلی سینکوں پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا کہ اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو اور رکشہ منتری یوف گیلنٹ کے ہوش فاقتہ ہو گئے اسرائیل کو رتی بھر امید نہیں تھی کہ ہزبولہ تیلویف کے پاس اسرائیلی سینکوں کو تبھا کر سکتا ہے اسرائیلی سینکوں کو کمار ڈالا ہے ہزبولہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینک کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینک بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینک کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزرو میجر جنرل یجزاک برک کے بیان اور چتابنی دکھاتے ہیں جس میں وہ صاف صاف سنکیت دے رہے ہیں کہ ہزبولہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائیہ نہ ہو جائے ریزرو میجر جنرل یجزاک برک کا صاف کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزبولہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تبھا کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یدھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبیر پرینام بھگتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررثک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل ٹویلپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزبولہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لبنان میں ہزبولہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے پچھلے سو گھنٹے میں ہزبولہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس میں حملہ کر کے بائیس اسرائیلی سینہ کو کمار ڈالا ہے اور اب اسرائیل کے صفات میں پورا مسائل ہیڈکوارٹر اڑا کر ہزبولہ نے اسرائیلی سینہ کی حالت خراب کر کے رکھ دی ہے اب دیکھنا ہوگا اسرائیل ہزبولہ کے حملوں کا بدلہ کیسے لیتا ہے گازہ میں اسرائیل نے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 18 لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو نے گازہ میں حملے کے تیز کرنے کے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس کے پیچھے کے وجہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے نیتن یاہو نے اسرائیلی دیفنس فورس کو نیا آرڈر کیا دیا ہے اور کیسے لمبی کھیچتی جنگ کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ بس آنے ہی والا ہے گازہ میں بیچ گئی موت کی جادر نیتن یاہو کی فوج کا آپریشن سرو وناش ایکٹیویٹ 18 لوگوں کی ہوگی موت 40 سے زیادہ ہوگے گھائل اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی موت 80 ہزار سے زیادہ گھائل دنیا نے ایسی کرور جنگ نہیں دیکھی ہوگی گازہ میں اسرائیلی دیفنس فورس نے تازہ حملہ کیا ہے یہ حملہ دیکھشڑی گازہ میں ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے ایک سکول کو نشانہ بنا کر زبردست بمباری کی ہے گازہ کے جس سکول میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں زیادہ تر وستھاپیت لوگ شررن لیے ہوئے تھے اس حملے میں بچے بھی مارے گئے ہیں زمین کا سینہ چیر کر گازہ میں زندگی بچانی کے جد و جہد بتا رہی ہے کہ یہ جنگ انسانیت پر کیس قدر بھاری پڑ رہی ہے اس کے علاوہ خان یونیس میں اسرائیل ہما سیدھ سے وستھاپیت فلسطینیوں کے لیے بنے ایک شویر کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے پردھارمتری بنیامی نتنیاہو جلدی میں ہے گازہ کو مٹھی میں ملا دینے کی جلدی میں نتنیاہو کی فوج نے گازہ پر حملے اور تیز کر دیے ہیں نتنیاہو کی جلدی کی کئی وجہیں ہیں پہلی وجہ گیارہ مہینوں کی لمبی جنگ سے اسرائیل کی جنتہ اکتا چکی ہے دوسری وجہ نتنیاہو کو لے کر اسرائیل کی جنتہ اس پر بیمرش کر رہی ہے کہ وہ بندھک سنکر سلجھانے میں فیل ثابت ہوئے ہیں تیسری وجہ نتنیاہو کے خلاف ان کی کیبینٹ میں بھی ویرود کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں چوتھی وجہ نتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں ویرود پردرشن شروع ہو چکے ہیں پانچوی وجہ انٹرنیشنل بیرادری سنیتنیاہو پر عام فلسطینیوں کی موت کو لے کر سوال اٹھے ہیں وہ لوگ جن کا اسے یدھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ بھی جنگ کے ملبوں میں کچھ اس قدر دبے ہوئے ہیں جہاں رہنا تو چھوڑیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے گازہ کا حال یہ ہے وہاں جینے کے لیے ضروری چیزیں تو لخوا ختم ہی ہو گئی ہیں مرنے کے بعد دفنانے تک کی جگہ بھی کم پڑتی دکھ رہی ہے تئیس لاکھ کی آبادی ہر پل موت کی آشنکہ میں جینے کو بھی بش رہے سات اکٹوبر دوہزہ تئیس سے ہی غازہ میں تقریبا ہر روز اسرائیلی آپریشن ہو رہا ہے یدھ ویرام کے لیے کئی دور کی باتچیت بھی بے نتیجہ رہی ہے فلحال یہ جنگ کب تھمے گی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے تیل عویب میں بندکوں کی رہائی کی بانگ تیز ہو گئی ہے اسرائیل میں شنیوار کو ہزاروں پردہ شنکاریوں نے سینہ مکھیالے اور دوسرے سرکاری عمارتوں پر دھاوہ بول دیا اس دوران پردہ شنکاریوں نے پردھان منطری نتنیاہو کے خلاف نارے بازی کی اور گازہ میں بندک بنائے گئے سو سے زیادہ بندکوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ شانتی بنانے کا دباؤ ڈالا کئی لوگوں نے سمجھوتا کرنے میں بھی پھلتا کے لیے پی ایم نے تنیاہو کو ذمہ دار ٹھہرائیا کیونکہ انہیں لگا کہ یدھ کے دوران انہیں ستہ میں بنے رہنے میں مدد ملے گی اس دوران پردہ شنکاریوں نے شہر کے ایک پول پر چک کا جام کر دیا یادہ یاد ویوستہ بھی چھپ ہو گئی پردہ شنکاریوں میں اب وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے اپنے حماس کے چنگل میں بندک ہیں اس دوران ناراض پردہ شنکاریوں نے گلابی دھوئے والے پٹاکے جلا کر اور بندکوں کی تصویروں کے ساتھ اپنا ویروت درج کرایا یہ بھی کہا کہ جب تک بندکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ان کا ویروت پردہ شنکاری رہے گا سات اکٹوبر دوہزہ تیز کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر دو سو پچاس اسرائیلی اور ویدیشی ناغریکوں کو بندک بنا لیا تھا اسرائیل نے یدھ چھیڑ دیا لیکن بندک چھوڑانے کی کوشش میں اب تک 41 ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور جس حماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک جنگ جاری رکھنے کا نتناہو اعلان کر رہے ہیں وہ حماس کا آخری آتنکی اب بھی اسرائیلی ڈیفنس فورس کی بندوق کی گولی سے بہت دور دکھ رہا ہے ظاہر ہے نتناہو مشکل میں ہیں سیوکت عرب امیرات نے بھی اسرائیل سے محفیرہ یوے ای نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل الگ فلسطین دیش نہیں بناتا تو وہ جنگ کے بعد کے ان کے پلان کا سمرتھن نہیں کریں گے یوے ای کے ویدیش منتری عبداللہ بن جائد الڈہان نے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی اسرائیلی پی ایم نتناہو نے مائی میں جنگ کے بعد گازہ کے لیے ایک پلان جاری کیا تھا نتناہو کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے گازہ کا وکاس ہوگا پلان جنگ ختم ہونے کی تاریخ سے لے کر سال دو ہزار پیتیس تک کے لیے تھا اسے تین ستوروں میں واتھا گیا تھا پلان کے مطابق گازہ میں اسرائیل قبضے کے بعد فلسطین کی سرکار ہوگی اسے ہیوے ہی سعودی عرب، مرش، بہرین اور جارڈن جیسے عرب دیشوں کا ایک گڑھ بندر مونیچر کرے گا اسرائیلی پلان میں گازہ کے پورٹس میں نیویش سے لے کر سور ارجہ اور الیکٹرک کاروں کی منفیکچرنگ جیسی کئی یوجناوں کا ذکر ہے نتناہو کی طرف سے گازہ کے بھوشش کے لیے پلان جاری کرنے کے بعد ان کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے اسے نکات دیا تھا یوگ گیلنٹ نے اسرائیلی پی ایم کو چہتاؤنی دی تھی کہ وہ فلسطینی زمین پر کبھی بھی اسرائیل کا شاصن نہیں ہونے دیں گے گیلنٹ کا بیان سنیے ہماس کے بعد گازہ کا ستوہ تبھی ممکن ہے جب یہاں فلسطین کے لوگ ہی انتراشریہ سبودائی کی مدد سے ستہ سنبھالے اگر سرکار نے صحیح سمیہ پر گازہ کے لیے ہماس کا وکلپ نہیں ڈھونڈا تو اسرائیل کا ملیٹری آپریشن کمزور پڑ جائے گا ہماس پھر سے اپنی جڑے جمانہ شروع کر دے گا نیتناہو کے سمرتھن میں کھڑے امریکہ میں چناؤ کا ماحول ہے اور بائیڈن کے پارٹی کی ودائی کے بعد چرمپ ستہ سین ہوتے ہیں تو یدھ کی صورت پر بھی اثر پڑنا تیہ ہے سیوکت عرب امیرات جیسے دیش امریکہ کے کہے میں ہی کام کرتے ہیں اور سیوکت عرب امیرات اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نیتناہو کے پلین سے اتفاق نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سمرتھک دیشوں کے بیچ ہی نیتناہو گھر چکے ہیں سوال پھر وہی گھمپر کر کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل ہماس یدھ آخر کب تک جہاں تک اسرائیلی بندکوں کو ہماس کے قبضے سے چھڑانے کی بات ہے تو اسی ہفتے چھے بندکوں کے حد کیا کر کے ہماس نے نیتناہو کو لاؤڈ اور کلیر میسید دے دیا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے اور نیتناہو ہیں کہ ان کے پاس وکلف نہیں بچے ہیں یا تو سارے بندکوں کو چھڑا کر دیش واپس لانا ہوگا یا سمپون گازہ کو زم اندوز کر دینا ہوگا کیونکہ یہاں سے نیتناہو پیچھے ہٹے تو گھر میں اسرائیلی ان کے ساتھ چاہے جو ویوہار کریں عرب دیش اسرائیل کے کھیچے قدم کو ایک کمزور دیش کی نشانی سے زیادہ کچھ نہیں مانے گا جو بھوشر میں اسرائیل کے لیے آج سے بھی بڑا سنکٹ پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے